سلام علیکم نمشکار میرے نام موہین خان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتہ بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں دوستو آپ کے سامنے ایک ایسا کامیاب اپائی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو کرتے ہی آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ دو لوگ الگ کیسے ہوئے آپ چاہتے ہیں کوئی بھی دو لوگ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں الگ ہو جائیں آپ چاہتے ہیں کوئی بھی دو لوگ ایک ایسا کے خلاف ہو جائیں ہمیشہ کے لیے دور ہی رہیں تو صرف اور صرف یہ اپائے آپ کر لیجئے دو لوگ الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو اب بات آتی ہے اپائے کرتے کیسے ہیں اپائے کو کرنا کیسے ہیں صرف اور صرف ایک بار آپ کر لیجئے تو دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے اب بات آتی ہے کہ اپائے کو کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کے مقصد کامیابی میں بدل جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے جس بھی دو لوگ کو الگ کرنا چاہتے ہوں وہ الگ ہو جائے اب مانکہ چلیئے آپ کی بیچ میں آپ دونوں پتی بتنیاں یا بوئی فینڈ گل فینڈ پریمی پریمی کہاں ہیں آپ پہلے ساتھ میرے دیتے ہیں اچھے سے بات چیت چل لیتی اچانچہ کوئی اس طریقے آپ کی بیچ میں آئی اور آپ کے ہزبینڈ سے اٹریکشن بڑھا دی اب یہ دونوں اسی کی بات مانتے ہیں کہ اسی سے بات سنتے ہیں آپ سے بات نہیں کرتا آپ کا ہزبینڈ نئے انٹریشت رکھتا اور ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے لگی سی لڑکی کا جب کوئی ہزبینڈ کوئی لڑکا آ جاتا ہے اس کی اس طریقے بیچ میں تو اس کا جو ہزبینڈ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس اس کو آئے اور ایسے ہی اس طریقے کہ اگر کسی اس طریقے چکر میں اس کا ہزبینڈ تو اس کی جو گھر والی ہوتی ہے یا پریمی کا ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں اس کی طرف وہ ایک ہو جائے واپس آ جائے تو واپس کیسے آئے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا اوپ آئے ہے تو ان کی فوٹو آپ کے پاس ہونے چاہیے جس کو واپس آپ ایک کرنا چاہتے ہو اور ایک آپ کو ایک لانگ اور ایک کپو بھی اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو پیچھے کا جو یہ ہوتا ہے لانگ کا اس طریقے سے گھسنا ہے اور تھوڑا سا گھس کے جیسے کی آپ دیکھو یہ تھوڑا سا نا اس طریقے سے گھس کے جس بھی دو لوگو آپ الگ کرنا چاہتے ہو اس کا فوٹو بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ جس کو آپ اپنی طرف قریب کرنا چاہتے ہو وہ اس سے الگ ہو کر آپ کے قریب آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے گھسنا ہے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے آپ کو پہلے تب ہی مقصد میں کامیابی ملے گی ایسے گھسنا ہے اور اس طریقے سے لانگ کو گھسنا ہے پانچ میرے تک اور پہلے تو اس کے ماتھے پر لگانا ہے اس طریقے سے اور بول دینا ہے منوچ چڑن ان دونوں کا نام لے کر منوچ چڑن کاجل وے اس کا نام آکاس تو منوچ چڑن کاجل وے آکاس پھر پانچ میرے تک پھر اس کے ماتھے کے بیچ میں لگانا ہے بول دینا منوچ چڑن آکاس وے کاجل منوچ چڑن آکاس وے کاجل ایسا بول کر ان دونوں کو الگ کر سکتے ہو تو اپائی کیجئے دوستو فائدہ میچے نمشکار سلام علیکم 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 موسیقی